بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں شاد ہوں گے آباد ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے زمان میں رکھیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی آج ہم بنا رہے ہیں اروی گوش تو اس کے لئے ہمیں چاہیے پیاز ٹی مارٹر ادرک لحسل کا پیسٹ ادرک لحسل کا پیسٹ میں بلکل اسی ٹائم ہاتھ کے آج پیسٹ کے استعمال کرتی ہوں فریج کا رکھا ہوا مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا یہ سابت کرم مسالہ دھنگیاں ہلدی نمک اور مرچے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو ہم پہلے پیاز فرائے کریں گے پیاز ہماری اچھی دیکھیں ہماری اچھی دیکھ رائے ہو جائے پھر ہم اس میں ادرک لحسل کا پیسٹ ڈال کے گوش فرائے کریں گے یہاں پیاز ہماری بھوٹ اچھی دیکھ رائے ہو رہی ہے اب اس میں ادرک لحسل کا پیسٹ ڈالیں گے اور پیسٹ ڈالیں گے ادرک لحسل کا پیسٹ ڈالنے کے بعد جو اشبو آتی ہے اس کی طب آتی ہے اب ہم یہاں گوشٹ ڈالیں گے پیسٹ 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 ڈالیں گے یہاں ہمارا گوئی کود اچھے پہ بھونی ٹکا ہے اور اس میں سارے مسائلیں ایک کریں گے اب اس میں ڈیمانڈا رائے کریں گے اچھے پہ بھونی میں ڈیمانڈا کریں گے اچھے پہ بھونی میں ڈیمانڈا کریں گے اب اس میں پانی اچھے پہ بھونی گے اب مside پہ بھونی×د entendنیں گے اب ہم اس میں ڈیمانڈا کریں گے اور اڈیمانڈنے کا اچھے پھر بھونے گے یہ دیکھیں میں نے ساری عربی سمیں ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طرح پھول دیں عربی اور گوش کو میں نے بہت اچھے طرح بھول لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی دال دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں گے تاکہ گوش اور عربی گل جائے یہ دیکھیں اس میں عبال آ گیا ہے اب اس کو ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ عربی اور گوش اچھے طرح گل جائے تو بلتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اب ہمارا گوش اور عربی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب ہمیں کو اچھے طرح بھول لیں گے ہمارا سارن اوہو سٹی ہے اب میں آپ کو اس کی پریٹنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے سارن کا فائنل لک تو کیسے لگے آپ کو میری ریسی بھی یہ ضرور بتائیے گا آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پلیس سپورٹ کریں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ باق ہم سب کو اپنے گھروں میں شاند رکھیں اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اپنی زندگی کا ایک حصول بنا رہیں دعا لیں اور دعا دیں اللہ حافظ